صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو تو میرے اسلامی پہنٹ پر آؤ جی رہا کسی بار بار سن کر کے انہی کل کہنے پہ بابا جی کسیدہ گوشیہ سانوز جازت ہو تک کسیدہ گوشیہ جن نظر آندھے نے جن فلانے چیز نظر آندھی ہے میرے دوستو جی رہا کسیدہ گوشیہ پڑھو کہ ہر چیز تو آڈے کول آئے گی تانمت آزدہ ہر چیز آندھی ہے کول غیبی مخلوق آندھی ہے تانو شہرہ بھی کریکی لاغے نیتہ تانمی کو سامنے بھی آسا دی لیکن جیڑا بندہ بھی پیرستاد دی جاڑلا ہے پردہ پیرستاد دی جاڑنا پردہ پیر کرو پردہ ہے اونو جیڑا موقعات ہوندھے وہ پیر دی شکل جی نظر آندا ہے جیڑا جن آندا ہے فریشتہ آندا ہے جو بھی آندا ہے جو بھی آندا ہے وہ پیر دی شکل نظر آے گا تانو کوئی خوفری ہوگا ہے کوئی مسئلہ نہیں سلکانا ہے کہ پیر تیجاد لائے پڑھنا چاہیے دا ہے کسیدہ گوشیہ بلکہ ہر عمل پیر تیجاد لائے پڑھنا چاہیے دا ہے دوستو کسیدہ گوشیہ پڑھنا تریقہ انداز دینا ہے بڑا آسان تریقہ ہے یہ ہر کس مدھا کام تڑھا ہوئے گا ہر کس مدھا کام ہوئے گا دنیا جیسا کام گو گئی تڑھا کسیدہ گوشیہ کرے گا کام ٹھیک ہے پڑھنے پڑھ کے پہلے سنا دنے کے دفعہ ہر کسیدہ گوشیہ کہہ رہے ہیں اوہ سبا تانویدہ تریقہ تاسنا تیفر تسی بچوں پر لڑھنے دنیا نا کام دنیا نی مشکلات دنیا نی مخلوق تسی حاضر کرنا چاہیے کسیدہ گوشیہ تانو کرے گا لوگیں کسیدہ گوشیہ پتر اے گھائیے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سکانیل حبو کساتیل وسالی فکل تر خمرتی ناوی تا آلی ساتو ماشت لینہ فیک اوشن فائمت سکرہ دی بہننال موالی فکل تر سارل تابلنمو بحالی ودخورنتم رجالی ومو اشرب وانتم جنودی فساکل قوم بلوافی منالی شرطن فردلہ تیمین باد سکری ورنل تلوکتے سالی مقام کمور اولا یسوکو کمزارلہ آلینا فی عدراتی تاکریب واحدی یو سر فرنی ویس بی ذل جلالی اشہا وکل شیخ منفر جال کی مسالی کسانی خلاتم بے ترازے عزمین وطو وجنیبتین کمالی وقتل آنی رسر ارکدین کلگ انتانی سوالی وغندانی انالک تابلیوں فکمی نافذن فی کل حالی فلالو قیت سرنی فی بے حرس کل وغورن فضاوالی ولالو قیت سرنی فی جبال دکت وخفت بینڈر رمالی ودالو قیت سرنی فقامتین لطاوے پدرت مولا تعالی ومنہ شورن و دورن تمروہ تنقالی اللہ تعالی و تخبرو بے میں یعطی ویجری وطول مونی فکسر جدالی مورید انتی بوشتہ وغانی ویفر ماشا فاد اسمانی مورید لطاقف اللہ اللہ ربیتانی رفعتنی ترمانالی تبولی فسمان ونردوکت رشدات قدوہ داری بلہ جلالوہ مرکی تختہ حکمی وقتی قبلہ قلب کرسفالی نظرت اللہ بلد اللہ جمن قردنا رکینا لخم ساری دراصل متصرد قدوہ منل تصدب والا موالی فمن فی اوریا اللہ مسلی ومن فی انوات شریفی آلی وکلو والی علاقہ دم من نبیی بادن کمالی رجالی فی و جیرم سیام وافظ اللہ ملہ یارک اللہ آلی نبیی حاشمی مکی حجازی ودردی بہنل ترمانالی مورید لطاقف وائف وانی آزمون تاتلون اندر قتالی انا جیلی محید اسمی ولامی علا رسل جبالی انا الحسنی ونو قدام مقامی وقدامی علا مقر جالی و عبدالقاد المشور و اسمی و جدی صاحب الکمالی تکبلنی وارا تردو سوالی اگر اسنی سیدی کنزر بحالی یہ دوستو کسیدہ بہتر پورا پڑھ کر سنایا ہے جب اندر بند پڑھے گئے دعا ہے ٹھیک ہے اے نال کسی تندر حضور پڑھنی کنی تکبلنی وارا تردو سوالی اگر اسنی سیدی کنزر بحالی اے دوائے کسیدہ بہتر پڑھا ہے ٹھیک ہے نا اندر سوالی پڑھنا کرنا ہے دوستو نر پڑھنا تریکہ دا بچو جی تندر جدہ دکھنا جانجو نظارہ لینا جانجے تن روزہ رکھنا بے گا روزہ رکھو اس سوال یعنی کہ تحجید دو نفر پڑھو دو نفر نماز پڑھ کے یاد رکھنا ہے دو نفر نماز پڑھ کے اے دو نماز پڑھ کے ایک دفعہ دو نماز پڑھ کے تین دفعہ علم شریف تین دفعہ ایتر پرسی چارہ کل پڑھ کے آپ نے تھرے پھوگ مارکے سینر پھوگ مارک سارے جیسے مہدلانی پہلے پھوگ مارکے رام نہ کھڑے ہو کے پڑھوگے زیادہ فیدا ہوئے گا اگر بیٹھ کے پڑھوگے اکھا بند کرو ایسا ہم نہ پڑھو اے دہرے نے سے پہلے زیادہ کام کر دیں گے تو کام کر دیں گا یاکر آپ سرکار کہاں دیں ٹااتڈوں سوچچیںId نepend کی دیے ہو نی ہیں ٹوائڈہ کام bracی کرے گا سرکار کیا ستوجہ ایوٹا دے دے جو دوستو ایتا انداز سے انہوں پھر تس سے بیٹھ کے یارہ دفعہ یارہ دفعہ پڑھ لوگوں کافی ایتا انداز تھا لیکن جنہا کوئی زیادہ مخلوق دیکھنا چاہتا ہے گا ابھی انہوں کارلو 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 کتالی دفعہ پڑھنا چیز ہے کتالی دفعہ پڑھو گے پھر بہت بہت پاوروات دیں گا انداز تھا روزہ رکھو تین دن یا سات دن دو عملیں یا سات دنہ سے پڑھو یا دین دن جیسی مشکل ہوئے گی جیسا ٹوارہ کام ہوئے گا ٹوارہ کر رہے گا گوش پاک سرکار جو پچھ لیا ترمہ داستہ خسیدہ گوشیہ پڑھن دا طریقہ اور جازت لینے بڑی ضروری ہے جازتوں کے لینے پڑھنا تاکہ جیڑی مخلوق تارے کو لاوے وہ تارے پیر دی شکل جناوے جنہیں تارے جازتی جیسے بندہ کام ہوئے گا شارہ ہوندے دیکھو انہوں میں شارہ کر رہے ہیں تصویر تصویر شارہ کر رہے ہیں جیسے بندہ کسیدہ گوشیہ اللہ ہو جا ذکر کردہ رہے ہیں اوہ سو بندے ایسا ہے کہ نور پیدا ہوندے دام دستی ہے دیکھو تصویر انہوں تسی ایسا ہلا ہوگا ہے اس طرح شارہ کرو گا اس طرح جس طرح تصویر چاہ دیں اس طرح بات ہاتھ چیز ٹاڑھے شارہ چلنے شروع کر دیں یہ دیکھو انہوں نے شارہ چاہ رہے ہیں صرف انہوں نے بڑھ کے تارے کسیدہ گوشیہ اللہ ہو لازی کر رہے ہیں دیکھو انہوں نے رک دیں جتا تسی رکھو اسے رکھو اسے رکھو اسے رکھ دیں تصویر آگے اے بچیو بڑا سان طریقہ آگا ہے اپنے ہمارے زمان دا ایک ہاتھ طریقہ ناظر سے اپنے پڑھائی کر دیں اس بات چک کریں میری پڑھائی اثر ہے کہ نہیں ہے اے تم اثر پیدا چیک کرنا اس طرح طریقہ دس سے آئے دیکھو اسے رکھو اسے رکھو اسے تصویر ہلے گی ٹھیک ہے یہ ہندی ہے کہ سمجھو ٹاڈیا تھا یہ پاور آ چکی ہے ہوتا ہمیں ایک طریقہ ہوتا دینا ہے جیڑا کسیدہ گوشیہ پڑھنا لہا بندہ ہے وہ دیکھو رات مخلوق لازمان آدھی جائے تانمہ دا لازمان آدھی جائے دیکھو سی پکا رکھلو جیڑا بندہ پڑھنا شروع کر رہا تھا کسیدہ گوشیہ مخلوقات جنات غیبی موقعات تو آنے ہی آنے ٹھیک ہے پہلی بار شروع کتا ٹاڈیا سیبتہ سمجھ لو آگے نہیں اس لئے بچوں انہیں جائے لائے پڑھنا جی تانم طریقہ داستا ہے روزہ رکھنا جی چوٹ تو پریز کرو چوٹ کاٹ پولنا ہے ٹھیک ہے چوٹ چوٹا موٹا تا وجہ اندھا لیکن زیادہ چوٹ تو بچوں انہیں کوشی کرو چلو بچوں انہوں پڑھو پھر بابرے آپ نے انشاءاللہ تو اسے دعا مت ہوگی لو پھر اسلام علیکم اس ویڈیو سبسکرائب بھی کرو لائک کرو شیئر بھی کرو لائک ضرور کرے کرو اسلام علیکم